ہیلو دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہو گیا اور فینسی ہینڈ بلوگ میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں جن دوستہ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس فیملی کا حصہ بن جائیں تو دوستو آج کے بلوگ میں ماشاءاللہ سے ایک نیو انٹری ہم نے لائی ہے بہت ہی پیاری ہے جو دوستو ہم نے اپنے ہینڈ پارک میں نہیں رکھی اوپر والے سیٹ اپ پر رکھی ہوئی ہے تو بلوگ کو آہر تک دیکھے گا تب ہی آپ جان سکیں گے کہ ہم نے اپنی نیو انٹری میں کیا لائی ہے تو دوستو آپ کو پتا ہے پچھلی نیو انٹری ہم نے سلکی پیر کے لیے تو اس طرح دوستو ہمارے پاس بہت ہی شاندار نیو انٹری ہے تو بلوگ کو آہر تک دیکھے گا تب ہی آپ جان سکیں گے تو دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہمارا ہینڈ پارک میں ماشاءاللہ سے کافی زیادہ مری ہیں تو دوستو یہ والا کیج آج میں نے کھلا ہی چھوڑ دیا کیونکہ یہ دیکھیں آپ کے اتنی زیادہ گنگی مچی ہوئی ہے اور یہاں سے جو انڈا نکالا ہے دوستو وہ بھی دیکھیں کہ انڈے کی شکل آپ خود ہی دیکھ لیں دوستو کیچڑ سے بڑا ہوا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انڈا پتہ ہی نہیں لگ رہا پتہ نہیں اندر ایک دو انڈے اور بھی ہو کیونکہ اندر بجری وغیرہ دوستو بچی ہوئی اور ہیں پانی گرا 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 کہ دوستو کیونکہ برتن اس ٹائپ کا تھا کہ انہوں نے برتن کو بار بار گرائی ہے جس کی وجہ سے دوستو سارا کیج گندا ہو گیا اور مجھے یہ برڈز دوستو باہر ہی نکالنے پڑے ہیں کیونکہ اس گنگی میں یہ رہتے تو بیمار ہو جاتے ہیں تو باقی آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے سپلیش بینٹم اور کوکو کا پیر یہ ہے ماشاءاللہ انڈے دے رہے ہیں اور انڈا دیکھا آپ نے گندا کس کتنا گندا ہوئے ہیں تو باقی اسیل کے چوزے بھی دوستو شیرو کے چوزے بھی بیچی گم رہے ہیں ماشاءاللہ سے تین یہ ہیں اور باقی آپ دیکھیں الفہ بھی ماشاءاللہ سے بڑا ہوتا آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کیونکہ دوستو آج کل ہمارے سیٹ اپ پہ بارشیں وغیرہ اور یہ بارشیں ہونے کی وجہ سے یہ دیکھیں یہاں سے ہماری کوٹسنی کا یہ جو آگے مٹی وغیرہ تھی یہ بھی گری ہے یہ جس تن دوستو دوپ ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ سے یہاں پہ آگے ایڈجیسٹ کر لیں گے تو آج جیسے ہی دوستو ہم نے اپنے سپلیش بینٹم کا پیر باہر نکالا تھا تو جیسے ہی باہر نکالا ٹرکی دوستو آج کافی زیادہ مطلب غصے میں آئے ہوں پتہ نہیں ٹرکی دونوں ٹرکی کو کیا ہو گیا بار بار آتے ہیں اور ان کو بگانے کی کوشش کرتے ہیں وہ جو کچھ سمجھنے ہیں یہ دیکھیں اس کی حرکتیں تو دیکھیں دوستو پلیش میل کو جو ڈرا ہی رہا ہے بس ڈرانے پہ اس کی دوستو زیادہ توجہ ہوئی بھی ہے یہ دیکھیں اور دوسرا بھی پتہ نہیں وہ میل ہے یا فی میل ہے دوستو آج تک ڈیلی جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ کنفارم نہیں ہو پا رہا ہے یہ دیکھیں آپس میں یہ بول رہے ہیں ایک دوسری کی طرف بول رہے ہیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم میل کس کو بولیں فی میل کس کو بولیں ہے تو یہ والا میل ہی ہے یہ دیکھیں گوشت اس کا موں کا دیکھیں دوستو جب غصہ آتا ہے ان کو تو ان کے کافی زیادہ اس طرح موں کا جو گوشت ہوتا ہے کافی زیادہ لمبا ہونے شروع ہو جاتا ہے باقی ڈکس بھی ماشاءاللہ سے کافی زیادہ ہے پیئیں آج کل کیونکہ ڈکس کے دن چل رہے ہیں بارشیں ہو رہی ہیں آپ دیکھیں ساری بجری گلی ہوئی ہے اور ڈکس کے شاید پیر بھی یہاں پہ لگتے ہیں میں نے کافی دفعہ دیکھے ہیں تو ادھر کریٹ میں بھی دیکھ لیتے ہیں دوستو مجھے آج کوئی وہاں پہ بھی انڈا پڑا ہوئے نظر آ رہا تھا کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے ہم انڈے یہاں سے نہیں لے کے جارے تو ابھی دیکھتے ہیں باقی ہمارے ٹوٹو اور دوستو یہاں پہ جتنی بھی ہیں ٹنچی وغیرہ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنوئی بھی اندر ہی ہے اور سارے یہاں پہ بڑے مزے سے دوستو کھا پی رہے ہیں فیڈ ابھی ابھی میں نے ان کے آگے دولی ہے ماشاءاللہ سے گروہ کافی اچھی ٹوٹو بھائی بھی دیکھیں آگے فرنٹ پہ آئے ہوئے اور کلیاں نکال چکے چھوٹی سی دم بھی آگی ہے اور باقی بلیک ٹیل جیپنیز کو جو میل ہے اس کے نام بہت زیادہ بتائے جس کی وجہ سے دوستو میں پزل تھا تو مجھے ابھی تک یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے کمیونٹی میں پوچھنا تھا انشاءاللہ آج میں کمیونٹی میں آپ دوستوں سے یہ پوچھ گی لوں گا تو باقی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پہ دوستو ایک انڈہ ہمیں پڑا ہوا نظر آئے اور انڈہ کافی زیادہ گول مٹال سا ہی کیونکہ ہیوی بھگ پہ یہ انڈے اس شیپ کے ہوتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ انڈہ کیونکہ ہیوی بھگ کی فیمیل ہے انہی کے ساتھ پیر لگے ہیں ہمارے پریزاز اور سوسکس کے تو یہ انہی کا انڈہ ہوگا انڈے کو میں یہاں پہ رکھتا ہوں یہاں پہ رکھتا ہوں تو دوستو انڈہ سلپ ہو کے نیچے ہی گرتا ہے کیونکہ ہماری کوٹسنیوں کے آگے جو شیپ ہے مکمل گلائی میں ہے تو انڈہ واپس دے گا پچھوڑ لے گے ہیں اور باقی ہی ریکھیں ہمارے بلیٹ بیٹم کے کیج میں دوستو آج مجھے بالکل بھی انڈہ دکھائی نہیں دے رہا اور انڈر کافی زیادہ انڈہ رہا ہے باقی دوستو یہاں کوٹسنیوں میں بارشیں کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے ساہن کی بارشیں کافی تھیڑی ہوتی ہیں تو انڈر کافی زیادہ پانی بھی گیا ہوئے ہیں اب جس تن دنکھ ہوگی تب ہی ہمارا سیٹ اپ پوش پر آپ کو نظر آئے گا تو یہ ہماری کوکو کی فیمل آج کافی ڈیر رہی ہے بھائی کیونکہ اس کے پیچھے ترکی دوستو پاگل ہو گیا ترکی دیکھیں ابھی بھی اسی کو دھون گا اور یہ دیکھیں اس کی حرکتیں دیکھیں بار بار آتا ہے اور ہماری کوکو کی فیمل کو اسی کو بغا رہا ہے اسی کے پیچھے جا رہا ہے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو دوستو آپ کو میں نے جیسے ویلوک کے سکارٹ میں بولا کہ ہم نے نیو اینٹری لائی ہے تو دوستو سلکی تو ہم نے اوپر ہی رکھیں آپ کو پتہ ہے نیچے گندے ہو جاتے تو اوپر ہی ہماری وہ نیو اینٹری ہے تو دوستو چلیں چلتے ہیں اوپر اور آپ کو نیو اینٹری بتاتا ہوں بہت ہی پیاری ہے یقیناً آپ دوست کی دیکھ کے خوش ہو جائیں گے تو چلیں دوستو چلتے ہیں اوپر جی تو دوستو ہم اوپر آ چکے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیچے کافی زیادہ گنگی ہوتی اگر ہم یہ نیو اینٹری نیچے رکھتے تو دوستو ماشاءاللہ سے نیو اینٹری جو ہے ہمارے جو ہمارے پیجن کا پرانا والا ڈربہ ہے یہاں پہ ہے جی تو دوستو آپ کو پتہ ہے ہم نے اپنے پیجن والے ڈربے میں نیو اینٹری رکھی ہوئی ہے اور آپ دوستو بھی ایکسائٹڈ ہو رہے ہوں گے کہ ادھر اندر ایسا کیا ہے یہاں پہ تو سلکی چھوڑے ہوئے تھے تو دوستو سلکی ہمارے ماشاءاللہ سے وہ دیکھیں وہ سامنے بوری کے ساتھ وہاں پہ کچھنیں مل گئے اور ماشاءاللہ سے دوستو یہ یہاں پہ اپنا ان کا پیر بنا ہوئے ماشاءاللہ یہ یہاں پہ پورا دن گھومتا رہتے ہیں اور رات کو ان کو اسی کیج میں دوستو بند کر دیتے ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے پچھلے ویلوگ میں آپ کو دکھایا بھی تھا تو دوستو اب چلتے ہیں اپنے پیجن والے بروڈر میں اور میں دور کھولتا ہوں آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ میں کیا چیز لائے ہوں تو بسم اللہ دوستو اب نیو انٹری کے لیے نیو انٹری سے پہلے دوستو آپ دیکھنے سے پہلے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کی ایکن کو پریس کریں تاکہ جیسے ویلوگ ڈالے آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارے ریبٹس کی دوستو میل کی نیو انٹری ہوئی ہے اور ماشاءاللہ بہت پیارا پیر بن گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ آگے ڈرتے بھی ہیں دوستو اور وہ والی ہماری پرانی فیمل ہے اور دوستو یہ والا ہمارا میل ہے اب آپ خود بھی بتائیے گا کہ اس میں میل کونسے فیمل کونسی ہے یا ہمیں دونوں ہی ہمارے پاس فیمل بن گئی ہیں دوستو یہ میل آیا ہوں کیونکہ مجھے اس طرح سے یاد ہے کہ اس کے اوپر یہ زیادہ اس کی فر جو ہے چپ کیو یہ ہماری والی جو فیمل تھی دوستو وہ صاف ہے تو میں کچھ مکس ہو چکا ہوں کہ ہمارے کونسے تھا پہلے والا ریبٹ کونسا تھا اور بعد میں کونسا لائے کیونکہ دونوں بالکل سیم سائز اور مجھے اب یہ بھی نہیں سمجھا رہی فیمل کونسی ہے میل کونسے بس یہ پتہ ہے کہ ہماری والی فیمل تھی اور میں نے میل لائے اور یہ پیر بن گئے باقی آپ دوست بتائیے گا کہ یہ آپ ہمارا پرانے کونس ہے تو یہ رائٹ پہ ہے یہ لیفٹ پہ ہے دوستو اس طرح مجھے لازمی بتائیے گا کہ یہ رائٹ والا ہمارا پرانا ہے یہ لیفٹ والا ہمارا پرانا ہے تو لازمی بتائیے گا باقی ان دونوں کے نام بھی بتائیں تو یہ مجھے کچھ دوستو ایسے لگ رہے کہ وہ والا جو ہے وہ ہمارا نیو ہے کیونکہ اس کی شکل کچھ دیکھی دیکھی ہمیں پرانی والی لگ رہی ہے اور وہ کچھ میل والی لوگ دکھا رہے کیونکہ سائز میں تھوڑا سا بڑا ہے تو دوستو اس طرح سے ہمارا ریبٹ کا جو پیر ہے وہ کمپلیٹ ہے اتنے ڈرتے نہیں ہیں دوستو دونوں کیونکہ پہلے دن جو میں نے دوسرا لیا تھا وہ بہت ڈر رہا تھا تو میں نے بہتر یہ سوچا کہ ان کو ہم بڑے بروڈر میں چھوڑتے ہیں اس میں یہ بڑا پنج رہا ہے ہمارا تو یہاں پورا دن یہ باگتے ہیں انجوائے کرتے ہیں آگے گاس بھی میں نے دن کو بھی ڈالیا شام کو پلیٹ میں فیڈ ڈال دیتا ہوں اور ان کے آگے دوستو یہ بھی بتائیں کہ کیج میں مطلب ہم اس بڑے جو ہمارا ڈباس ہے یہ پیجن کا ڈرب ہے یہاں پہ اندر کیا چیز رکھیں کہ یہ بریڈ کرنے کی کوشش کریں مطلب بریڈ کی طرف ان کا ذہن بنیں تو لازمی مجھے دوستو بتائیے گا کہ اندر کریٹ رکھوں یا کیا رکھوں مطلب پیٹی رکھوں جس سے ان کو دیکھ کے بریڈ والی طرف جانا ہے وہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں بلکل سیم سائز ہیں اور ایک ہی بریڈ ہے دوستو یہ بھی نہیں ہے ایک کی فرض آدھا ہے اور ایک کی کم ہے ماشاءاللہ سے دونوں بلکل سیم ہے ایسے لگتا ہے کہ بہن بھئی ہوں تو دوستو یہ پیر ماشاءاللہ سے کمپلیٹ ہو گیا ہے ریبٹ کا کافی زیادہ دوست یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی تھاٹین کے انٹری تو تھاٹین کے کی یہ ہم نے انٹری لائی ہے فورٹین کے پہ ہم نے سلکی لائی ہیں تو دوستو جلدی سے ففٹین کے کرادے ہیں انشاءاللہ نیو انٹری بھی لائیں گے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہمارے ریبٹ بہر آنے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوئے ہیں لیکن بہر ان کو ابھی نہیں نکالتا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کوئے اور بلیاں مجھے یہ ڈر ہے کہ ہمارے ریبٹ کو کوئی نقصان نہ پنچالیں باقی یہ پتہ نہیں سون کیا رائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہے بہت ہی کیوٹ ہے اور دوسرا بھی آگیا دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دوستو کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا ہے نا کہ ہم نے نلایا تھا آپ کو یاد ہوگا تو یہ تھوڑا صاف صاف ہے یہ اپنی بھی لگ سکتی ہے اور یہ ہمارا باہر کا وہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پورا دن اندر گھنتے رہتے ہیں اور ادھر ادھر باگیں گے لیکن کتنے پیارے لگ رہے ہیں دوستو اب پیر کمپلیٹ ہوئے پہلے ایک تھا تو وہ بہت اداس اداس رہتا تھا اب ماشاءاللہ سے پیر ہے پورا دن مجھے دیکھتے ہیں جب ادھر آتے ہوئے تو بہت یہ دیکھیں اب گاس کھا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہے ہیں دوستو اب ہمارے انگورہ ریبٹ ماشاءاللہ سے کمپلیٹ ہو گئے ہیں کیج کا ڈوڑ آگے سے بند کر دیتا ہوں کیونکہ ابھی بھی کوئے آئے ہوئے ہیں اور مجھے یہ ڈر لگتا ہے دوستو کہیں ہماری بریڈ کو مطلب انہوں نے نقصان نہ پہنچ سکے کچھ نہ کچھ ہو نہ جائے ان کے ساتھ کوئے ان کو مارے ہیں اور اوپر سے یہ باگ کی گر جائیں تو بہتر یہ ہے دوستو کوئی بھی مطلب اچانک حادثے سے بہتر ہے کہ اندر یہ کھولے گھوم رہے ہیں فیڈ ہو گئے کھا رہے ہیں گاز کھا رہے ہیں تو دوستو وہ بہتر ہیں ان کے لیے سلکی ماشاءاللہ سے پورا دن وہ دیکھیں پیچھے ابھی بھی لگے ہوئے اپنے کام پہ چھت پہ اوپن ہی میں نے زیادہ تر چھوڑے ہوئے ہیں اور اگر بار بار آکے چیک کرتا ہوں کہ بلی تو نہیں آرہی باقی ہمارے کچھ دوستو پیجن یہاں پہ دیکھیں پانی میں انجوائے کر رہے ہیں تو دوستو یقیناً آپ کو میرے آج کی جو ہم نے نیو انٹری کی ہے پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی در ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تو ملتا ہوں نیکس ویلوگ میں نیو ٹوپک کے ساتھ اپنا بہت سا کیا رکھے گا اللہ حافظ